اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسپی لائی ہوں جس میں آپ کو دھیر سارے ذائقے کھانے کو ایک ساتھ اکھٹے ملیں گے اگر آپ بھی سموسا کچوری پکوڑے کھانے کے شوقین ہے تو یہ سارے ذائقے آپ کو اس ایک ریسپی میں ملیں گے جو کہ بہت ہی سستی بہت ہی بنانے میں بہت آسان ہے بہت ہی بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے کم خرچ میں بہت ہی دھیر سارے یہ سنیکس آپ کے بند کے تیار ہونے والے ہیں تو چلی ہم طریقہ دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے یہ مزیدار سے سنیکس بنائے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے تو خاص تحفہ ہے یہ ماں کے لیے جو ماں پریشان ہوتی ہیں کہ روزانہ کیا دیں بچوں کو لنچ باکس میں جو کہ بنانے میں بھی آسان ہو اور کم بجٹ میں رہتے ہوئے بند کے تیار ہو تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس ریسپی کو بنانے کے لیے پین میں سب سے پہلے ہم نے آئل لینا ہے ایک ٹیبل سپون صرف ایک ٹیبل سپون آئل لیں گے اس میں ہاف ٹی سپون پیسا ہوا لہزن ڈال دیں گے ساتھی میں دو ہری میرچ میں نے کٹی ہوئی شامل کیے اگر آپ کے بچے میرچ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ہری میرچ کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا ہم نے اسے فرائی کرنا ہے تو یہاں پر اب میں اس کے بعد اس میں ڈالوں گی پیاز پیاز میں نے یہاں پر لی ہے ایک چھوٹے سائز کی میں نے سمال پیاز لی تھی اس طرح سے اوملٹ کٹ اس ٹائل میں میں نے کٹ کر پیاز کو لیا ہے پیاز ڈالنے کے بعد بھی بس ہلکا سا ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اس کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا ہے پیاز دیکھیں یہاں پر ہماری ہلکی سی سوفٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں آلو ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کا میں نے آلو لیا ہے آلو کو میں نے گریٹ کر کے لیا اس طرح سے گریٹ کرنے کے بعد میں نے اسے پانی میں ڈال کر دو سے تین بار اچھی طرح سے واش کیا تاکہ آلو میں جو اس ٹارچ ہوتا ہے وہ نکل جائے تو یہاں پر آلو ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اسے کچھ سیکنڈز تک اسی طرح سے پکاتے جانا ہے تو اس ریسپی میں آپ نے بھی کچھا آلو استعمال کرنا ہے ریسپی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ابھی لائک ایک دے دیں آپ کے ایک لائک سے ہمیں کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تو ضرور آپ لوگ لائک کیا کیجئے ریسپیز دیکھنے کے بعد تو یہاں پر جو میں آج سنیکس بنا رہی ہوں یہ بہت ہی امدہ ہیں کیونکہ اس میں چکن کا فلیور آپ کو ملے گا تو یہاں پر میں نے اب اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ساتھ میں ہاف ٹی سپون نمک شامل کیا کٹی ہوئی لال میرچ میں نے تھوڑی سی اس میں ڈالی ہے یہ بالکل آپ نے اپنے حساب سے ارجسٹ کرنی ہے نمک اور میرچ جتنا آپ کے بچے پسند کرتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے بھونہ کٹا زیرہ آدھا چمچ تو بس اب اسے اچھی طرح سے ایک بار پھر سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر چکن کے فلیور کے لیے ہم اس میں ایسا کیا ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں یقین مانیے جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو جو فلیور ہے وہ چکن کا ملے گا جیسے آپ نے اس میں چکن ڈالی ہے اس طرح کے یہ مزہدار سے سینڈوچز بن کے ہمارے تیار ہوں گے تو یہاں دیکھیں میں نے دو کپ پانی ڈال دیا اب اس میں میں فلیور کے لیے ڈالوں گی چکن کیوب تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ موجود ہے چکن کیوب یہ آسانی سے مل جاتے ہیں تو اس کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی زبردست سا چکن کا فلیور آ جاتا ہے یخنی کا فلیور چکن کی تو یہ اس میں ایک کیوبز ہم نے شامل کر دینا ہے اسے اچھی طرح ہاں سے پکا لیتے ہیں پکا لیتے ہیں اب اس میں میں فریش کٹا ہوا حرہ دھنیا ساتھ میں ملاؤں گی تو یہاں پر میں نے ایک مٹھی کے برابر فریش کٹا ہوا حرہ دھنیا لیا ہے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں بریٹ شامل کریں گے تو میں نے دو بریٹ کے سلائس لیا ہے بریٹ اس میں ہم نے ڈال دینی ہے صرف دو بریٹ کے میں نے سلائس یوز کی آپ چاہیں تو یہاں پر تھوڑی زیادہ بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ کوئنٹیٹی میں یہ سنیکس بنا کے تیار کرنے تو یہاں پر دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اب بریٹ ڈالنے کے بعد یہاں پر جو برینڈنگ کے لیے ہم اگلی چیز یوز کرنے والے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی ایسی کیا چیز ہم اس میں ڈالیں گے جس کی وجہ سے یہ اتنے دھیر سارے سنیکس بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پر اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سوجی یہ دیکھئے آدھا کپے نے سوجی لیے سوجی بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے بچوں کے لیے اس سے بچوں کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں بچوں کی گروت بہت اچھی ہو جاتی ہے تو سوجی اور بریٹ سے بننے والے یہ بہت ہی مزہدار سے سنیکس ہیں جو کہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں گے اس کا فلم میں نے ہائی کر دیا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک کہ اس کی ایک ڈو بن کے تیار نہیں ہو جاتی ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے منٹوں میں بن جاتی ہے سوجی کیونکہ ہم نے ڈالی ہے اور آپ کو پتا ہے سوجی جیسے ہی پانی میں ہم ملاتے ہیں تو سوجی ایک دم سے پھول جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھئے تین سے چار منٹ مشکل سے لگے ہیں تو یہ اس طرح سے بکھٹا ہونا شکر ہو گیا ہے تو اسے دیکھیں پین کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے تو اسے اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے تو میں چمت سے اچھی طرح سے اسے مکس بھی کرتی جا رہی ہوں بس جس طرح سے آٹا گونتے ہیں آٹے کی ڈو ہم بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اسے ڈرائی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ بلکل پرفیکٹ ایک دم ڈو بن کے یہ تیار ہو چکی ہے اسی طرح کیاں میں چاہیے تھی اب ہم اسے گیس کا فلم بند کریں گے اسے کمپلیٹلی ہم نے تھنڈا کر لینا ہے تو یہاں دیکھئے یہ تھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال گئی ہوں سفید تل سفید تل بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں بچوں کے لئے کیلشیم ہوتا ہے کیونکہ ان میں بہت زیادہ مقدار میں تو بچوں کو اس طرح سے اس نیکس ہی آپ بنا کر دیں بچوں کے لئے بہت ہی ہیل دیئیں گے تو اب میں نے اس میں دو چمچ سفید تل ڈالے ہیں اسے فلیور بھی اچھا ہے دکھنے میں خوبصورت لگیں گے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تو اب ہم اس کے سنیکس بنائیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں اگر آپ کو لگے چپک رہا ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا آئل بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر چکلے پر پہلے سے آئل تھوڑا سا لگا کے گریس کر دیا تھا تو اب میں اسے پہلے ہاتھ سے اس طرح سے سیٹ کر رہی ہوں سکوائر شیپ میں ہم نے اسے سیٹ کرنا ہے تو یہاں میں بیلن سے بھی اسے تھوڑا سا بیل لیتی ہوں تو اس طرح سے ہم نے اسے سیٹ کرتے جانا ہے اسے گول نہیں ہے روٹی نہیں اس کی گول نہیں بنانی ہم نے اور تھکنس بھی اس کی ہم نے تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے تو میں آپ کو دکھا دوں گی کہ اس طرح کی تھکنس آپ نے اس کی رکھنی ہے تو میں نے اس طرح سے دیکھی پہلے سے بیل لیا اب میں اسے سیٹ کروں گی اس کے جو کنار ہیں نا کورنرز اسے ہم نے سیٹ کرنا ہے تو بس یہ جتنی ہمیں اس کی تھکنس چاہیے تھی روٹی ہماری بیل چکی ہے اب ہم نے اسے سیٹ کرنا ہے تو ہاتھوں سے اس طرح سے دباتے جائیں یہ دیکھئے اسکوائر شیپ آپ نے دینی ہے اسے یہ دیکھئے میں نے اسکوائر شیپ دے دی ہے اب میں اسے اس کی کٹنگ کروں گی اس طرح سے سینٹر میں سے اس طرح سے کٹ لیں گے اس طرح سے ہم نے اسے کٹنا ہے ٹرائنگل شیپ کیونکہ ہم نے دینی ہے سینڈوچ کی شیپ میں ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ سنیکس تو بیچ میں سے بھی اس طرح سے سینٹر میں سے ایک بار کٹنگ کر لیں گے تو دیکھئے کتنی سمپل آسان ہے صرف ایک روٹی بھیلی اور کتنی اڈھیر سارے یہ سنیکس بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے ٹھکنیس بھی آپ دیکھ لیجئے آدھا انچ کے برابر آپ نے موٹا اسے رکھنا ہے تو یہاں پر آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے اگر آپ نے تھنڈے آئل میں یہ سنیکس فرائے کیے تو یہ سارے ٹوٹ جائیں گے بکھار جائیں گے تو یہی اس کی اہم ٹیپتی میں نے آپ کو بتا دیا آئل آپ کا بہت تیز گرم ہونا چاہیے اب آپ کی مرضی آپ انہیں ڈیپلی فرائے کریں یا تو آپ تھوڑا سا آئل لے کر آپ اس کے ساتھ انہیں ہلکا سا سیک لیں تو دونوں میں سے جو بھی میتھرڈ آپ کو صحیح لگیا آپ اسی طرح سے انہیں فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کم آئل چاہتے ہیں تو پھر آپ نے انہیں ہلکا سا طوے پر آئل ڈالنا ہے ایک چمچ کے قریب اس میں سیک لینا ہے گولڈن کلر آنے تک اچھا سا فرائے کریں فوراں سے آپ نے انہیں پلٹنا نہیں ہے جب آپ دیکھیں کہ گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد ہی آپ نے ان کی سائٹ چینج کرنی ہائی فلم پر لیکن انہیں پکانا ہے یہ غلطی مت کیجئے گا نہ میڈیم گیس رکھنی ہے نہ ہی لو بلکل ہائی فلم پر آپ نے اسے پکانا ہے تو یہاں دیکھیں کتنا پیارا سا خوبصورت کلر آ گیا ہے دیکھنے میں کتنا زیادہ یہ کرسپی لگ رہے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے یہ سینڈوچز بن کے تیار ہو گئے ہیں تو میں نے بھی آدھے فرائے کی ہیں آدھے میں بعد میں فرائے کروں گی میں نے فریج میں رکھ دیئے باقی ڈو تو آپ مہمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں جیسی مہمان ہیں آپ یہ ڈو بنا کے تیار کر لیں آپ فریج میں رکھ لیں ایک دن کے لیے بھی اگلے دن بھی آپ انہیں فرائے کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنے مزے کی دکھنے میں لگ رہے ہیں کھانے میں بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوئے ہیں یہ سنیکس ہمارے تو اس میں آپ کو آلو کا فلیور بھی ملے گا بریٹ کا بھی فلیور آپ کو ملے گا آپ کو سینڈوچ کا فلیور ملے گا تو پکوڑے سمو سے کچھوگی کھانے کے اگر آپ شاکین ہیں آپ کے بچے شاک سے کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو یہ سنیکس آپ گھر پہ بنائیے بہت ہی ماشاءاللہ سے زبردست بنے ہیں ایک دم کرسپی ہیں یہ باہر سے اندر سے اتنے مزے کے ہیں آپ جب کھائیں گے آپ کو اس میں چکن کا فلیور ملے گا اب آپ کی مرضی آپ اسے چرٹنی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت ہی لا جواب لگیں گے آپ کو یہ تو ماں کی آسانی کے لیے میں نے آج بنائی ہے یہ ریسپی تاکہ ماں کو آسانی ہو سکے اور آپ اپنے بچوں کو ایک ہیلدی لنچ بنا کے دے سکیں تو ضرور آپ لوگ بچوں کو بنا کر دیں بچوں کے لیے یہ بہت ہی ہیلدی ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے میری آج کی یہ ریسپی ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ